بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صامت نجا جو خاموش رہا اسے نجات ملی یہ حدیث صرف دو لفظ کے اوپر مشتمل ہے یا کہہ یہ تین حروف ہیں من صامت نجا جو خاموش رہا اسے نجات ملی لیکن یہ حدیث اپنے معنی کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے اپنے معنی کے لحاظ سے اس حدیث نے اپنے اندر ایک سمندر کو سمورکہ ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ہم اور آپ اس حدیث پر کہاں تک غور کرتے ہیں اور اس حدیث کے مطابق ہم اور آپ کہاں تک عمل کرتے ہیں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو ارشاد توجیح دی ہے ہمیں اور آپ کو جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خاموشی کو لازم پکڑیں اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عجر سنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نجات ملی کس سے نجات ملی؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات ملی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونے سے نجات ملی؟ اللہ تعالیٰ کی سرزنش سے نجات ملی؟ جہنم میں داخل ہونے سے نجات ملی؟ بدخلق اور بدگو ہونے سے ہمیں نجات ملی؟ اب آپ ایک سلسلہ شروع کر دیئے نجات پانے کا کس بات پر جو انسان خاموش رہا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک نعمت دی ہے جسے ہم اور آپ زبان کہتے ہیں جسے عربی میں لسان کہا جاتا ہے یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے اور اس میں گویائی عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑا فضل اور کرم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اسی دمان سے اگر ہم اور آپ ایک لفظ سبحان اللہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے عجل سے نوازتا ہے ذرا غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے علمہ البانی رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں کہ جو سخت بازار میں داخل ہوا اور داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پہلے وہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے لاکھ نیکیوں سے نوازتا ہے حضرہ سوچیں آپ کتنی دیر لگے کہ ہم نے لاکھ نیکیاں جمع کر لی اس طریقے سے اور بھی بہت سی حدیث ہیں زبان سے ذکر کے فضائل زبان سے کلمے توحید کلمے شہادت اور کلمے دوسرے جو کلمے ہیں ان کو ادا کرنے قرآن میں تلاوت کتنے بڑے عجل کی بات ہے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منصامتہ جو خاموش رہا تو غور کرنے کہے کہ یہاں پر خاموشی سے کیا مراد ہے؟ دیکھئے یہاں پر خاموشی کے اندر تین چیزیں داخل ہیں پہلی چیز تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی کلمے کفرے کلمے شرکے کلمے فسقے ایسا کلمہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہو کسی کے اوپر تحمت لگانا ہے کسی کو برا بھلا کہنا ہے ایسے کلمے سے انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھے یعنی خاموش رہے دوسری چیز کہ بسا اوقات وہ کلمہ جائز تو ہے لیکن اس کلمے کو ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ہمارا کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اگرچہ وہ زبان سے ادا کرنا جائز ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو علماء کہتے ہیں اس کلمے سے بھی خاموش رہنا بہتر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو حرارہ سے مروی ہے کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا اولی اسمت جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بات کرے تو خیر کی بات کرے جس میں فائدہ ہو جس میں ثباب ہو جو اللہ کی رضا مندی کا ہو جو اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو ورنہ اگر ایسی بات نہیں ہے ظاہر بات اس کے خلاف جو باتیں ہوگی وہ دو ہوں گی یا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہوگی یا تو جائز بات ہوگی آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا اولی اسمت یا پھر وہ خاموش رہے اسی طریقے سے تیسری صورت وہ ہو سکتی ہے کہ وہ کلام تو جائز ہے لیکن اس کلام کے کہنے سے ادا کرنے سے فساد کا ڈر ہے وہ کلمہ حق ہے لیکن اس کو ہم ادا کرتے ہیں تو اس سے فساد اور بگاڑ پیدا ہوتی ہے تو اس کلمہ کے موقع پر بھی خاموش رہنا ہی ہماری اور آپ کی نجات کا سبب ہے تو منصامتہ نجا جو شخص خاموش رہا وہ نجات پایا ساتھیوں اس فتنے کے دور میں آج ہم میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت لوگ اپنی زبان کو یا دوسرے الفاظ میں زبان کی جگہ آج جو موبائل ہے اور یہ چیز لے لی ہے اس پر اپنی زبان سے جو کچھ آتا ہے وہ زبان سے ادا کرتے ہیں خاص طور پر تین باتوں پر جو لوگ توجہ نہیں دیتے وہ بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے ایک بات وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف گویا کی اللہ تعالیٰ نے وہ بات نہیں کہی ہے آپ وہ کہہ کر کے اللہ پر تحمت لگا رہے ہیں یا وہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کیا ہے آپ وہ لوگوں میں بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوہ طرف یہ بات کو غلط منصوب کر کے گویا آپ پر تحمت لگا رہے ہیں اور تیسری وہ بات جو علماء کے خلاف ہوا کرتی ہے یہ تین باتیں آج کتنی عام ہیں جس کی وجہ سے ہم میں سے بہت سے لوگ اس حدیث نبی کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے ہیں اس وسیعت نبی کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے ہیں کہ من صامت نجا جو خاموش رہا اسے نجات ملی گویا معلوم کیا ہوا کہ ہم نجات کو چھوڑ کر کے غیر نجات کا راستہ استعمال کر رہے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خاموشی کس قدر اہم ہے مجھے یاد آیا کہ کسی حاکم کو کسی بزر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نو تو ہستے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں حاکم نے ان بذر کو بھلایا جب ان سے گفتگو کرنی چاہیی تو وہ ضرورت بھر گفتگو کرتے اور ہستے نہیں بڑی کوشش کیا بادشاہ نے لیکن وہ ہسے نہیں بادشاہ نے اپنے شکاریوں سے کہا کہ انہیں شکار کے لیے ساتھ لے کر کے جاؤ یہ عبرت کا یہ صرف شاید ایک لطیفہ ہو ایک چٹکلہ ہو لیکن اس میں عبرت کتنی ہمارے اور آپ کے لیے ہے بادشاہ نے اپنے شکاریوں سے کہا کہ انہیں اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ شکار خیلیں شاید وہاں پر کا منظر انہیں بھائے اور ان کے ہوتھوں پر مسکراہت تو آئے چنانچہ شکاری انہیں لے کر کے گئے اور گفتگو دنیا بھر کی ادھر کی ادھر کی کرتے رہے سارے لوگ ہستے رہے لیکن وہ اللہ کا بندہ تھا کہ اس کے چہرے کے اوپر مسکراہت نہیں آتی تھی اچانک لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی چڑیے کے بولنے کی آواز آئی اب شکاری متنبہ ہوئے کہ یہاں پر کوئی شکار چڑیے کی شکل میں موجود ہے لہذا دیکھا اسے نشانہ لگایا اور چڑیے واپس آگئے نیچے آگئی اس بزرگ نے جب اس چڑیے کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیئے ان لوگوں نے سمجھا کہ ہاں کم سے کم آج تو ان کے چہرے پر مسکراہت آئی اور جب سب پوچھا گیا تو اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو تمہیں عبرت لینی چاہیے کہ خاموش رہنا صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ایک جانور کے لیے بھی نجات ہے اگر وہ چڑیہ خاموش رہتی تو نجات پاتی اس نے بولا تو شکار کر لی گئی تو علا کل حال کہنے کا معنی یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں خاموشی دین نہیں ہے لیکن وہ کلام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کلام جو ہمارے لیے مذر اور نقصان دے ہیں وہ کلام جو ہمارے کسی بھائی کے لیے معصوم کے لیے مذر اور نقصان دے ہو سکتا ہے ایسے ہر کلام سے پرہید کرنا ہمارے اور آپ کے لیے نجات ہے ہمیں اور آپ کو اس وسیعت نبوی کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ من سامتا نجا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین اکرام ہمارے علمی اور روامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627-622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ